نگر نگم پرورتندل پرباری کرنل سی پی سنگھ کے نرتفع میں پلاسٹک چیکنگ ابھیان چلائے گے آپ کو بتا دے کہ پرورتندل کی ٹیم لگتار عوید پلاسٹک پر ابھیان چلا کر کاروائی کرتی آ رہی ہے شنیوار کو تھانا راج گھار چھیتر کے انترگت رابطی ندی کے پل پر محمد نفیز نام کا ایک یوک ساہب گن سے پلاسٹک کا گاٹ لے کر خریل آباد جا رہا تھا پرورتندل کی ٹیم کو سوشنا ملنے پر اسے دھرد بوچا اور نکرتم نگر چوکی پر لاکر پانچ ہزار روپے کا چالان کٹا جس کے سنبند میں پرورتندل پرباری کرنل سی پی سنگھ نے بتایا کہ نگر نگم پرورتندل کی ٹیم دوارہ پرتیبندت پلاسٹک کے خلاف لگتار ابھیان چلایا جا رہا ہے جب سے ٹیم گٹھت کی گئی ہے لگتار کہیں نہ کہیں چھاپے ماری کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو جاگ رکھ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ پولیتھین کا استعمال نہ کریں اس سے طرح طرح کی بیماریاں اتپنے ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ راج گھار دھانا چھیٹر کے رابطی پل پر ابھیان چلایا جا رہا ہے جس میں محمد نفیز نام کا ایک یوک ساہب گن سے خلیل آباد 42 کلو پولیتھین کا گاٹ لے کر جا رہا تھا پولیتھین کی قیمت قریب دس سے بارہ ہزار کی ہے اس سمبندے گھرک پورنیوں سے بات کرتے ہوئے پرورتندل پرباری کرنل سی پیر سنگھ نے کہا موسیقی نام دینا پورا پتہ دینا اور اس پر لیگ دینا بیالیس کے جی بیالیس کے جی ہے نا دیکھنے سمسیر پولی رابطی نگر پول اور جہاں پہ پکڑنے وہ اس تھان رابطی نگر پول چھیک ہے پرمنٹ پتہ ہم لوگ لکھتے ہیں نہیں بس ختم باتے ہیں موہے لام با روڈ کرلو بسائن لے لو چھلو نکالو پہن جا رہا ہے جو بول دی ہم نے تمہیں بہت کم میں چھوڑ دیا سپ بینڈ کی وجہ سے موسیقی 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 ایچولی آز ہماری ٹیم تھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پتبندت پولٹینی کے خلاف ہمارا نگر نگم گورکپن نے بلکل ویپا کا بیان چلا کے رکھا ہوگا ہے جب سے ہماری ٹیم کا گھٹن ہوگا ہے آئے دن ہم لوگ کئی نہیں چھاپے ماری کرتے ہیں اور پبلک کو جاگروپ کرتے ہیں اور ابھی مانی پرامنتی کا جو آدیش آیا ہے جولائی سے کہ پوری طرح سے پتبندت پولٹین جو سنگلیوز پولٹین بین ہے پہلے پچاس مائکرون سو مائکرون تک بلکل بین ہے مطلب اس کو آپ یوزی نہیں کر سکتے ہیں نیا پروزان اس میں آیا ہے ایک لاکھا جرومانہ اور ایک سال کی کید یہ بھی ایک نیا پروزان ہے لوگ باز نہیں آ رہے ہیں پکھلے جانے کی طرح طرح کی وہ چیزیں بتاتے ہیں یا تو میری بہن کی تبیت کراب ہے ماں کی تبیت کراب ہے تمام اسکیوزز بتاتے ہیں اور بولتے ہیں ہم تو صرف فرس ٹائم کر رہے ہیں تو ویسی ایک سجل کو آدھ ہم نے سپورٹ کیا تھا یہاں پہ رابطین اگر پلپ پہ ان کا نام ہے جشان ان کا ان کا نام ہے نفیز نفیز کیا ہے آپ کا محمد نفیز اور یہ خلیدہ آباد کے رہنے والے ہیں آتھرولیا کوئی جگہ ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں بھائیالیس کے جی پردی بندیت پولٹین یہ لے کے جا رہے تھے تو ہماری ٹیم جو کی برمڑ پہ تھی اس نے اس کو سپورٹ کیا سپورٹ کر کے بھی ہم ٹاسمنٹ اگر پولیش شوکی بھی لے کے آئے ہیں ان کا ہم جو اپنے ہم نے آرائی کو بلا لیا اپنا ابھی اس کا چلان کریں گے ان کو رسید تمائیں گے ان کو میں نے پانچزار روپے کا چلان لگایا ہے وہ ہم نے سے بولا کہ پیسے لائیے جمع کریے رسید لیے جائیے اور دوبارہ یہ کرت نہیں کریں گے اب یہ ایک بتا جیسے یہ ان کا ان کا قطن ہے ان سے بھی آپ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کوئی جشان گھان کا نام کا آدمی ہے جو خونی پر میں ہے ان کی یہاں سے لے کے آئے ہیں ہم نے بولا یہ پہلی بار بولتے ہیں نہیں سے سے پہلے بھی میں لے کے گیا ہوں بہت ان کو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ بین ہے کی نہیں بین ہے اور یہ لے جا رہے تھے خلیدہ آفاد اترا لیا اب ان سے اب بیان لیجئے یہ کہاں سے لیا ہے وہ آپ کو ستھ بتائیں گے اب ان کا ہم چلان کریں گے اس کے بعد ان کو ہم یہ سامان جب کریں گے یہ نگرنگ کے فسطور میں چلا جائے گا اور یہ قریب اس کا ہوگا چھے جیسا یہ بولنے کی قریب چھے جار اس کا مول ہے دو سو بے کے لوگ پولٹین بکتی ہے تو یہ جیسا یہ ہم دیکھ رہے ہیں بیلیس کے لوگ ہے تو بیلیس کے لوگ جو اس کو آپ سے جیسا 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 بڑی یہ بولنے کی ہم چھے جار روپے میں کری ہم لے کے آئے ہیں